پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ جنوبی افریقہ قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاری نیشنل کرکٹ اکیڈمی سے ائرپورٹ کے لیے روانہ کرکٹ ٹیم براستہ دبائی جنوبی افریقہ پہنچے گی قومی سکوارٹ کی قیادت سرفراز احمد کریں گے پنجاب میر سیاسی مداخلت یا حکمت عملی میں تبدیلی وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار کا کبھی تبادلہ کرنے اور کبھی واپس کرنے کا حکم ڈائریکٹر انٹی کرپشن شوید خان کو پہلے او ایس بی بنایا اور فیصلہ منصوب کر کے دوبارہ عہدے پر بحال کر دیا سی ای او ایڈوکیشن ویہاڈی شوکت علی کا تبادلہ بھی کر دیا گیا پانچ روز بعد سی ای او خانے وال لگا دیا گیا نئی حکومت کا پرانا فیصلہ پنجاب پولس پھر سے پرانی وردی پہنے گی ترجمان وزیراعلا پنجاب کا دعویٰ ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں آئی جی پنجاب پرانی یونیفارم استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکے نون اور جنون آمنے سامنے فیصلہ کنمار کا آج ہوگا پی پی ایک سو اٹھ سٹھ میں زمنی الیکشن کا میدان سچ گیا پولنگ آج صبح آٹھ بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک ہوگی پی ٹی آئی کے ملک اسد خوکر اور نون لیگ کے رانا خالد قادری میں کانٹے کا مقابلہ متوقع لیگی متوالوں کو جیالوں کی بھرپور حمایت کپتان کے کھلاڑی بھی باؤنسر مارنے کو تیار پھر شیر دھاڑے گا یا بلہ چلے گا خاجہ شادر فیق کی چھوڑی گئی نسسٹ پر آج میدان لگے گا ایک لاکھ چھبیس ہزار نو سو بارہ ووٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے ہلکے میں کل تیریاسی پولنگ سٹیشنز قائم سولہ پولنگ سٹیشنز حساس قرار سیکیورٹی کے انتظامات مکمل پولیس اور رینجرز کے دستے تایورہ ینگ ڈاکٹرز نے مسیحائی بھلا دی شیخ زید ہسپتال کے اندر مریض بے یار و مددگار باہر لواہکین خوار اپنے احتجاج کو ہسپتال سے باہر لے آئے ٹیمپس پول پر کئی گھنٹے ڈھٹائی کا مظاہرہ عام لوگوں کو بھی عذیت سے دوچار کر دیا سڑک بلوک کرنے سے گاڑیوں کی میلوں لمبی خطاریں لگ گئیں آنے والے مریض بھی مایوس لوٹنے لگے ینگ ڈاکٹرز سینئرز کو ڈراتے رہے دھمکاتے رہے اور کام بھی نہیں کرنے دیا ینگ ڈاکٹرز کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد ینگ ڈاکٹرز غلط بیانی کرتے ہیں کام نہ کرنے کے بہانے بناتے ہیں تمام مسائل کا حل مذاکرات ہے لیکن یہ بات سننے کو تیار نہیں چیئرمن شیخ زیب ڈاکٹر کامران حسین پروگرام تماشا میں گفتگو بلدیہ عزمان لیسکو کے تیس کروڑ روپے کا نادہ ہندہ میر لاہور کی لیسکو چیف کو دس کروڑ روپے ایک دو روز میں ادا کرنے کی یقین دہانی ٹاؤن ہال میں سٹریٹ لائٹس کے نئے منصوبے اور واجبات سے متعلق ڈلاف میٹروپلیٹن کورپریشن کا ستائیس موڈل سڑکوں پر الیکٹریسٹی میٹرز لگانے کا فیصلہ سجنا ہے سمرنا ہے تو ٹیکس بھی بھرنا ہے خواتین کا میک اپ اب پڑے گا مزید مہنگا شہر کے ستاون بیوٹی پالرز سیلز ٹیکس نیٹ میں ریجسٹر کر لیے گئے پنجاب ریوینی اوثورٹی کے متحدد بار نوٹیسز پالرز مالکان کا نو ریسپونس تفصیلات کی ادم فراہمی پر بیوٹی پالرز کو پچاس ہزار روپے جرمانہ کیا جائے گا ایف بی آر کا فیشن ڈیزائنر نتاشا کمال کے آؤٹلیٹ پر چھاپا نتاشا کمال کی رہشگاہ پر قائم آؤٹلیٹ سے ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا نتاشا کمال کروڑو روپے کی سیلز کے باوجود سیلز ٹیکس نیٹ میں ریجسٹرن نہیں تھی ریل گاڑی میں بغیر ٹکٹ سفر اور ان کی معاونت کرنے والے ہو جائیں ہوشیار ہائی جی ریل وے پولیس نے سپیشل ٹی میں تشکیل دے دی ایک ماہ میں بغیر ٹکٹ سفر کرنے میں معاونت کرنے پر تیس پولیس ملازمین کو محکمانہ سزائیں سنا دی گئیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انبار الحق کا ایک اور تاریخی اقدام پنجاب بار کانسل کے حدیداروں کی چیف جسٹس سے ملاقات وکالہ برادری کے علاقائی بینچز کا درینہ مسالہ حل کر دیا چیف جسٹس کے احکامات پر وکالہ برادری کا اظہار تشکر تمام پانچ دویجنوں کے صدور کا عدالتوں میں طالب اندی اور ہر طال کو ختم کرنے کا اعلان موسیقی پیراغون ہاؤزنگ سکینڈل خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق دس روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیپ کے حوالے خواجہ ساد رفیق اور نیپ روزیکیوٹر حافظ اسد کی عدالت میں تلقلامی خواجہ ساد رفیق نے نیپ کے خلاف شکایات کے امبار لگا دیئے میرا گھر کا کھانا بھی بند کر دیا گھر سے آئے کھانے کو نیپ نے واپس بیج دیا میرے سلمیں سی سی ٹی وی کیمرے نصف کر رکھے ہیں عدالت میں بیان اپنے معاملات ٹھیک کریں اعتصاب عدالت کے جج کی نیپ کو ہدایت عدالت کے باہر لیگی کارکنوں کی نارے بازی پیراگون سوسائیٹی غیر قانونی الڈی اے نے کوئی این او سی نہیں دیا نیاب حکام پیراگون ہاؤزن سوسائیٹی سے خواجہ برادران کو باقائدگی سے پیسے آتے رہے خواجہ ساد رفیق کی اہلیہ غزالہ ساد کیسر امین بٹ اور ندیم زیابی پارٹنر کے طور پر سامنے آئے کیسر امین بٹ کے وعدہ معاف گواہ بننے پر تحقیقات کی توسیق ہوئی نیاب حکام پیراگون سکینڈل کیس اعتصاب عدالت نے کیسر امین بٹ کو دس روزہ جیڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا عدالت کا ملزم کو 22 دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم کپتان کے کھلاری کے یوٹرن پر یوٹرن صفائی ٹیکس پر نئی الجن کوڑا ٹیکس لگے گا یا نہیں صورتحال شیٹل کاؤک جیسی بن گئی سینئر وزیر نے سوشل میڈیا پر کمرشل کوڑا ٹیکس نہ لینے کا اعلان کیا ہر دوکان سے ماہانہ سو روپے ٹیکس لیا جائے گا لاہور نیوز پر خبر نشر ہوتے ہی پوسٹ فیس بک سے ہٹا دی گئی عبدالعیم خان نے کمرشل ٹیکس 430 روپے اور گھرے لیو 86 روپے تھی مدلہ لگانے کی تجویز دی تھی غلطی سے پیغام پوسٹ ہو گیا ابھی تجویز دیر غور ہے ترجمان سینئر وزیر حکومت کا شعبہ ثقافت کو فروغ دینے کا فیصلہ لاہور اجائب گھر میں 400 ملین روپے خرچ کر کے مزید خوبصورت بنایا جائے گا اوپن ائر تھیٹر باغ جنہ کی بھی تذین و عرائش کا فیصلہ سبائی وزیر وزیر ثقافت کا بسند پر بھی غور و فکر فیاز الحسن چوہان کہتے ہیں بسند ثقافتی تیوار ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تیرہ ملین مالیت سے میوزک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کریں گے فنکاروں کو ہیلتھ فیملی ہیلتھ انشورنس کا کارٹ بھی دیں گے الحمرہ ہال میں اخبار فروش یونین کے نو منتخبود داروں کی تقریب حل برداری وزیر طلعت فیاز الحسن چوہان نے اہدے داروں سے حلف لیا صدر اخبار فروش یونین چوہدری نظیر بولے ہم صرف روزی نہیں کما رہے خدمت خلق بھی کر رہے ہیں مینجنگ ڈائریکٹر دنیا میڈیا گروپ نوید کاشف کی نو منتخب اہدے داروں کو مبارک بات کہا اخباری سنت اور اخبار فروش ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں وقت کی پابندی اخبار فروشوں سے سیکھنی چاہیے اخبار فروش یونین کے ساتھ اور ضمیر فروش یونین کے خلاف ہیں آئین و قانون کے تحت معاملات چلانے کے پابند ہیں نجم صحیحی کے پاس چڑیا ہے تو میرے پاس باز ہے سبائی وزیر اطلاعات فیاز الحسن چوہان کا اخبار فروش یونین کی تقریب حلف برداری سے خطاب سبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی زیر صدارت اجلاس وناصپاتی میونفیکشننگ اور متحدہ نان روٹی بیکرز اسوسیئیشن کے وفت کی شرکت اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور موڈل بازاروں کے حوالوں سے تبادلہ خیال غیر ملکی مہمان بھی لاہور کی تاریخی ثقافت کے دلدادہ نکلے شاہی کلا میں یو ایس کامسلیٹ کے پانچ روپنی وفت کی آمد شیش محل پکچر وال اور بادشاہی مسجد دیکھی امریکی وفت نے مگلیہ پن نیشنل ٹیبل ٹینس چیمپیونشپ وابڈا کی ٹیم نے فائنل مارک اپنے نام کر لیا ومن کٹیگری میں کروماتکس جبکہ منز کٹیگری میں آرمی کی ٹیم کو شکست ہوئی سبھائی وزیر کھیل رائے تیمور کہتے ہیں کھیلوں کے میدان کو آباد کریں گے ٹیبل ٹینس کے کھیل کو ڈوین کی سطح پر آم کیا جائے گا مجھا پروپاکس اور پنجاب گروپ آف کولیجز کا میاری تعلیم کے ساتھ طلبہ کو میاری تفریق کا بھی توفہ رنگہ رنگ یود فیسٹیول کا اتمام موسیقی کے تڑکے نے رنگ رون کے لگا دی گلوکارہ آئیمہ بے کی شاندار پرفارمنس طلبہ کو بلوت فندوز